یہ پیر بنا کے رہتے ہیں جوڑا بنا کے رہتے ہیں اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی کیا وہ خوش ہوگا اس میں وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے کبوتری چاہیے کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی بولو کبوتر یہ نہیں گھست سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے یا اگر وہ رنوی ہو جائے رنوہ ہو جائے شناختی کارڈ میں لکھا ہے بھائی ان سے ہم نے سیکھا ہے بھائی ہمارے کوئی ایسا باپ دادے سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراست میں نہیں ملے شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیما ہیں اگر آدمی ہیں تو رنوہ ہے کہ نہیں تو میں نے پہلے سوچھا یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر پتہ چلے رنوہ اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے میں نے کہا بلکل صحیح کہا اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنوہ ہی اچھا ہے میں نے کہا یہ نادرہ والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا اس کو جو رنوہ کا لقب دیا ہے نا کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو الا یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو بیوی کے بغیر بھی رہے کسی بھی میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے تو خیر